بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چوبیس اپریل بروز افتہ ہم بات کریں گے چار رحمشوز کے حوالے سے رانہ سناؤلہ کے خلاف ناہلی کی درخواست لاہور آئی کورٹ میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے رانہ سناؤلہ نے آمدن سزاد اساس اجات میں جو نوٹسز ہیں نیب کے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے اس پر بھی پیش رفت ہوئی ہے لاہور آئی کورٹ میں اس پر بھی ہم بات کریں گ اس کے علاوہ کیپٹنٹ ٹیٹیٹ سفدر کی آمدن سزاد اساس اجات جو درخواست زمانت ہے اس پر بھی میں آپ کو جو ڈیٹیل ہے وہ شیئر کروں گا کیا ہونے جا رہا ہے لاہور آئی کورٹ کی طرف سے کیا پیش رفت سامنے آئی ہے لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خاجہ آصف کی درخواست زمانت کے کو عدالت نے ستائیس اپریل کے لیے فکس کر دیا ہے سماعت کے لیے آپ جانتے ہیں خاجہ آصف جیل میں ہے اور خاجہ آصف جیل میں ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف جو کاروائی ہے اور جو انویسٹیگیشن ہے اور انکوائری ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور نیب نے اب ریفرنس فائل کرنا ہے اور عدالت میں جو احتساب عدالت ہے اس میں خاجہ آصف ایک دن پہلے پیش ہوئے تھے اور عدالت نے چھے میں تک کا ٹائم دیا تھا نیب کو اور جو ڈی جی نیب لاہور ہیں ان کو کہ وہ خاجہ آصف کے خلاف ارحال میں ریفرنس فائل کریں خاجہ آصف نے درخواہ زمانت فائل کی ہوئی ہے اور خاجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ میرے خلاف جو کیس ہے وہ سرہ سر جھوٹا ہے اور مجھے انہوں نے غیر ملکی اکامے کے بنیاد پر انکوائری شروع کی تھی پہلے میرے خلاف یہ انٹی کرپشن کی کاروائی کرتے رہے پھر انہوں نے میرے خلاف غیر ملکی اکامے پر مجھے نوٹس بیجا اور جب اس میں سے بھی کچھ نکلا تو انہوں نے میرے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنائے حالانکہ میرے جو اساسیں وہ ڈ تنخواہ لیتا تھا اس تنخواہ کا ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے اور مجھے اس معاملے سے اب مجھے چھٹکارا دلوائے جائے خاجہ آصف کے وہ وقلہ تو نہیں ہیں جو نون لیگ کے وقلہ ہیں یا شریف خاندان کے وقلہ ہیں لیکن خاجہ آصف نے یہ درخواست فائل کی تھی اور اس پر لاسٹ ڈیٹا فیرنگ پر میں نے آپ کو بتایا تھا بیس اپریل کو سمات ہوئی تھی اور بیس اپریل کو خاجہ آصف کے وکیل نے جب بیعت شروع کی تھی تو نیب کی طرف سے جو جواب جم جمعہ کروایا گیا تھا اس کی ایک کاپی ایک اونرابل جو بینچ کے ممبر ہیں اس کو دی گئی تھی لیکن دوسرے ممبر کو نہیں دی گئی تھی جس کی وجہ سے کیس جو ہے وہ آگے نہیں چل سکا تھا اس وجہ سے عدالت نے ایڈجن کر دیا تھا اور اب دوبارہ ستائیس اپریل کو سمات ہوگی نیب اپنا جواب جمع کروا چکا ہے نیب کا یہ کہنا ہے کہ خاجہ آصف سے جب ہم نے خاجہ آصف کا جو سورس آف انکم تھا وہ سوائے اس باہر کی تنخواہ کے کچھ بھی نہیں تھا لیکن کروڑوں رو پہ باہر سے آتے رہے خاجہ آصف نے نہ تو اس تنخواہ کی کوئی ٹرانزیکشن بتائی ہے نہ یہ بتایا ہے کہ چیک کے ذریعے پیسے ملتے تھے کیش کے ذریعے ملتے تھے اور جس کمپنی خاجہ آصف نے کہا تھا کہ جس کمپنی میں میں جوب کرتا تھا اس کا جو وہاں پر میرا ہیڈ تھا وہ بھی جب بھی کہا جائے گا وہ شاملی تفتیش ہو جائے گا نیپا کہنا ہے کہ ہم نے اس کو بھی طلب کیا ہے لیکن وہ بھی پیش نہیں ہوا اور خاجہ آصف نے بھی جالی اکاؤنٹس بنائے ہوئ گئے تھے اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ خاجہ آصف کے اکاؤنٹس سے مختلف لوگوں کو ٹرانزیکشن بھی ہوتی رہی اور اس پر بھی ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آگئی ہیں تو ستائیس اپریل کو جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں بینچ سماعت کرے گا آمدن سے زیادہ سا سجاد کیس ہے کیپٹنٹ سفدر کے خلاف آپ جانتے ہیں کہ دو کیسز ہیں کیپٹنٹ سفدر کے خلاف ایک لاہور نیب نے بنایا ہے اور وہ انکوائری کر رہا ہے جس میں نہ صرف کیپٹنٹ سف سفدر بلکہ ان کی بیوی مریم نواز اور ان کے بچوں کے بھی اساسے اور کیپٹنٹ سفدر کے والدین کے اساسوں کی تفصیلات کیپٹنٹ سفدر سے طلب کی ہوئی ہیں کہ آپ کی بیوی کیا آپ کی بنامی دور ہے کیا اس کے جو اساسے ہیں وہ آپ نے بنا کے دیئے ہیں وہ کیسے آئے ہیں ان کے بچوں کے جو اساسے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ سارے کے سارے ڈیٹیل طلب کی ہوئی ہے اور اس میں نیب نے ریونیو آثورٹی سے بھی ریکارڈ سارا منگوا لیا تھا ال ڈی اے سے بھی ریکارڈ مگوا لیا تھا اور اس کے علاوہ جو باقی ڈپارٹمنٹ ہیں سب سے ریکارڈ طلب کر لیا تھا نیب نے سٹیٹ بینک سے بھی ریپورٹ طلب کر لی تھی جو کیپنٹ سفدر کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کے حوالے سے تو اب جو ان کی درخواہ زمانت تھی اس پر پندرہ اپریل کو سمات ہونی تھی پندرہ اپریل کو آپ کو پتہ ہے جسٹس اچج جوید گرال صاحب کے اختلاف کی وجہ سے بنچ ٹوٹ گیا تھا اور کیپنٹ ٹیٹر سفدر نے خوشی منائی تھی کہ چلے اب میری زمانت کیونکہ اب اس میں جب فکس ہوگی تو بعد میں دیکھا جائے گا اور ابھی کرونا کی وجہ سے زمانتیں نہیں لگ رہی تھی جیسا آپ جانتے گرانہ سناولہ مارچ دو ہزار بیس میں اس نے درخواہ زمانت فائل کی تھی اور وہ جو مارچ میں ہی آکے ڈیسائیڈ ہوتی ہے اور اس کو زمانت ملتی ایک سال وہ اپنی زمانت کی درخواہ تین دن چار چار ماہ فکس نہیں ہوتی تھی لیکن کیپنٹ سفدر کی اتنی قسمت کہاں وہ ملازم ہے مریم نواز کا اس وجہ سے پندرہ اپریل سے ان کی زمانت کی درخواست ری لسٹ ہوئی تھی دوبارہ اٹھائیس اپریل کیلئے عدالت نے سماعت کیلئے مقرر کر دی ہے جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کے سربرائی میں اٹھائیس اپریل کو اس کے اوپر سماعت ہوگی کیپنٹ سفدر عدالت میں پیش ہوں گے اٹھائیس اپریل کو ہی چودری شگر مل کیس میں کینسلیشن آف بیل ہے نیب کی اس میں جو مریم نواز کے مقلہ ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور وہیں پہ آمدن سے زیادہ سا سجاد کا کیس نیب کی شاور نے بنایا تھا کیپنٹ سفدر کے خلاف اور اس میں جو ان کی درخواہ زمانت پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس دن کیپنٹ سفدر بھاگ آئے تھے بیماری ڈرامہ بنا کے اب دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ کب سنایا جاتا ہے اور نیب کب ان کو گرفتار کرتی ہے وہ ساری چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی دوسری طرف ہم دیکھتے رانا سناولہ رانا سناولہ کی درخواہ زمانت کی حد تک دن کو ریلیف مل گیا لیکن رانا سناولہ نے ساتھ ایک اور درخواہ دی ہوئی تھی اور رانا سناولہ کا یہ کہنا تھا کہ میرے جو اساسوں کے حوالے سے نیب نے تحقیق شروع کی ہے انکوائری شروع کی ہے اس کو کل ادم گرار دیا جائے مجھے ایک نوٹس جاری کیا میں جا کر پیش ہوا ہوں میں نے اپنے سارے اساسوں کی جو ریپورٹ ہے نیب کو میں نے جمع کروا دی ہے اب نیب دوبارہ مجھے کیوں بلانا چاہتا ہے نیب دوبارہ میرے خلاف کیوں مجھے نوٹس جاری کر رہا ہے نیب کو اس کا جواب دینا ہوگا جبکہ جب دوسرا نوٹس آتا ہے تو رانا سناولہ پیش نہیں ہوتے نیب کے سامنے اور نیب کے سامنے پیش ہونے کی بجائے وہ لہور آئی کورٹ میں آ جاتے ہیں اب یہ بھی جانتے ہیں کہ رانا سناولہ کو جب پہلی دفعہ طلب کیا گیا تھا تو رانا سناولہ کے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں تھا اور رانا سناولہ سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یہ اساسے کہاں سے بنائے ہیں تو رانا سناولہ ایک کی جواب دیتے تھے کہ میرے انہی اساسوں کے حوالے سے آئی این اف عدالت میں آئی کیس چل رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر بتا دیں اگر آپ کو آئی این اف عدالت کے کیس پر زیادہ بھروسہ ہے تو آپ بتا دیں کہ آپ نے پھر یہ اساسے کرپشن سے نہیں بنائے بلکہ آپ نے منشیات کے پیسوں سے بنائے ہیں تاکہ معاملہ کلیر ہو اور ہم آپ کے خلاف انکوری ختم کریں کہتے ہیں نہیں جی میں نے منشیات فروشی بھی نہیں کی انہوں نے کہا بھر نہ اپنے منشیات فروشی کی نہ آپ نے کرپشن کی نہ میس یوز آف آتھارٹی کی تو یہ آپ کے اساسے جو سائیکل جس کے پاس تھی جب سیاست میں آیا تھا تو آج وہ اتنے بڑے اساسوں کا مالک کیسے بن گیا اس کا جواب دیں اس کا جواب رانہ سناؤلہ کے پاس نہیں تھا اور پھر آپ جانتے ہیں اب تو وہ بینچ ڈسپیوٹڈ ہو گیا ہے جب باتیں کرتے تھے یہ رانہ سناؤلہ انڈ کمپنی کے ہمیں عدالت نے ریلیف دیا ہے اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے یہ ریلیف دیا تھا اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب تو بات سنی نہیں رہتے نیب کے مقلاقی اور ایک دن اگر نیب کے وکیل پیش نہیں ہوئے تھے تو اگلے دن کیس سماعت کے لئے فکس کر دیا تھا پھر اس نے کہا کہ وکیل صاحب بیمار ہے تو عدالت نے کہا بھی جو بھی آئے کوئی بھی آکے بیعث کریں مکائیں اس کو ختم کریں اور کیونکہ انساب پر طول گئی تھی عدالت تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رانہ سناؤلہ کو عبوری زمانت دی جاتی ہے جو ایک انوکھا کام تھا نیب میں وہی پہ رانہ سناؤلہ نے جو اپنے نوٹسز ہیں ان کو بھی چیلنج کیا ہوا تھا اب جو نوٹسز چیلنج کیے گئے تھے رانہ سناؤلہ کی طرف سے اس پر سماعت ستائیس اپریل کے لئے عدالت نے فکس کر دی ہے ستائیس اپریل کو جو نیب کے نوٹسز ہیں ان کو کل ادم قرار دینے کے حوالے سے جو رانہ سناؤلہ کی درخواست ہے وہ بھی آہ ستائیس اپریل کے لئے فکس کر دی گئی ہے اور ستائیس اپریل کو اس کے اوپر سماعت ہوگی ایک درخواست رانہ سناؤلہ کے خلاف فائل کی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ رانہ سناؤلہ کو نحل ڈیکلئر کیا جائے اس میں وفاقی حکومت کو الیکشن کمیشن کو اور نیب کو پارٹی بنایا گیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو معاملہ ہے رانہ سناؤلہ کا رانہ سناؤلہ نے اپنے کاغذات نامزدگی میں نہ اپنے جو فام محوس ہیں ان کا کوئی ذکر کیا ہے نہ انہوں نے اپنے جو دکانے ہیں ان کا کوئی ذکر کیا ہے نے دفاتر کا ذکر کیا ہے نہ اپنے پلاتوں کا ذکر کیا ہے آہ رانہ سناولہ نے جو آپ نے اساسے ہیں وہ ظاہر نہیں کیے کاغذات نامزدگی میں رانہ سناولہ نے وہ صادق اور امین نہیں رہے اس لیے ان کے خلاف کاروئی کرتے ہوئے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت ان کو ناہل قرار دیا جائے یہ لاہور آئی کورٹ میں ایک درخواست فائل کی گئی تھی یہ فروری دو ہزار آہ اکیس میں یہ درخواست فائل کی گئی تھی اور یہ پندرہ فروری کو لاسٹ ٹیم اس کے اوپر سماعت ہوئی تھی اور اس میں اعتراض یہ اٹھا تھا کہ جو رانہ سناولہ کے کاغذات نامزدگی ہیں اس کی مصدقہ کاغی عدالت میں جمع کروائی جائے تو تب اس کیس کو آگے سنا جائے گا اور عدالت نے کیس کو ری لسٹ کر دیا تھا دوبارہ آج درخواست گزار نے وہ جو مصدقہ کاغی ہیں وہ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہیں اور یہ مصدقہ کاغی ہیں کاغذات نامزدگی کے حوالے سے رانہ سناولہ کی نہلی کے حوالے سے اور اس میں رانہ سناولہ کے خلاف جو ہوش ربا انکشافات کیے گئے ہیں کہ ان کے خلاف دس سے زائد تو صرف ایک آوزنگ سوسیٹی میں دکانے ہیں اس کے علاوہ دو پلازے ہیں رانہ سناولہ کے جن کی مالیت کروڑوں روپے ہے اس کے علاوہ رانہ سناولہ کے نام پر جو پلارٹس ہیں رانہ سناولہ نے جو دفاتر بنائے ہوئے مختلف جگہوں پر تو وہ سارے کے سارے کیونکہ رانس ناؤلہ نے اپنے کاغذات نامزدگی میں جمع نہیں یہ شو کیے تھے اور جو فوٹو کاپی لگائی گئی تھی کاغذات نامزدگی کی اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی اب مصدقہ کاپی مانگی تھی اٹیسٹڈ کاپی مانگی تھی لاہور ہائی کورٹ نے اور کافی عرصہ سے بڑی مشکل میرے خیال میں درخواست گزار کو ہوئی ہوگی الیکشن کمیشن سے وہ کاپی وصول کرنے کی کیونکہ جہاں پر چیف الیکشن کمیشنر بیٹھا ہے تو وہ تو نوازنے کے لیے بیٹھا ہے نون لیگ کو اور مریم نواز کے لوگوں کو لیکن بالاخر وہ مصدقہ کاپی لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں مصدقہ کاپی لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے اب نہلی کی درخواست دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوگی اور اس کے اوپر سماعت ہوگی اور پھر آنس ناؤلہ سے ریکارڈ طلب کیا جائے گا ان سارے کیسز میں جو بھی ڈیویلپنٹ ہوگی جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد